موسیقی ہم نے جو حدیث سماعت کی تھی اور اس میں تین لوگوں کے بارے میں ایک عالم قاری قرآن اور ایک مجاہد کے بارے میں پھر ایک مالدار شخص کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کے بارے میں ان کے خلاف پیسلہ سنا جائے گا آج بھی ہمارے سامنے جو حدیث ہے تقریباً مفہوم وجستہ حدیث کی طرح ہی ہے اور مانا بھی اس کا تقریباً ویسے ہی ہے لیکن آج اس میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حدیث مطلب کتنی اہم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا گزشتہ در سے میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ حدیث بہت ہی زبردست ہے لیکن آج آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا شفی الاسبحی تابعی رحمت اللہ علیہ ہے کہتے ہیں کہ میں اپنے بارے میان کرتے ہیں میں مطلب نہیں پڑھوں گا بلکہ ترجمے پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مدینہ داخل ہوا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے اور لوگ اس کے ارد گرد بھیڑ لگائے ہوئے ہیں تو میں بھی بھیڑ دیکھ کر وہاں قریب چلا گیا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ شخص کون ہے جس کے ارد گرد لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں ہیں کہا کہ میں جا کر ان کے قریب بیٹھ گیا پھر میں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کیا کر رہے تھے لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے تو جب وہ خاموش ہوئے اور تھوڑی سی محفل کے اندر خاموشی آئی اور وہ جو خالی ہو گئے یعنی بھیڑ ہٹ گئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں حق کا واسطہ دے کر تم سے گزارش کرتا ہوں اور گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تم نے مجھ سے بیان کی تھی جو تم نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی تھی اس حدیث کو تم نے مجھ سے بیان کیا تھا میں نے اس کو سمجھا بھی ہے یعنی تمہاری ایک حدیث ہے تمہاری ہی بیان کردہ ایک حدیث ہے جس کو تم نے بیان کیا یعنی را بھی تم ہوں اس حدیث کے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث تم بیان کروں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ فعلو ٹھیک ہے میں بیان کرتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جس کو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یعنی وہ حدیث جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جس کو میں نے سمجھا ہے اور جس کا علم میں نے حاصل کیا ہے اتنی بات ابو حریرہ نے کہی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بہوش ہو کر گر پڑے یعنی اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بہوش ہو کر گر پڑے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہوش آیا پھر کہا ٹھیک ہے میں بیان کرتا ہوں وہ حدیث جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انا وہو فی حاد البیت یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مجھ سے بیان کر رہے تھے تو اللہ کے نبی تھے اور میں تھا اس کمرے کے اندر اسی گھر کے اندر ایک گھر کے اندر اللہ کے نبی تو اور میں تھا کوئی نہیں تھا پھر جب اتنی بات کہہ کر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا ہے پھر گر پڑے بہوش ہو گئے پھر چہرے پر پانی کا چھیٹا مارا گیا پھر ہوش آیا پھر کہا کہ میں تم سے ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کروں گا جس وقت نبی کریم علیہ السلام وہ حدیث بیان کر رہے تھے اس گھر میں میں تھا اور نبی کریم علیہ السلام تھے اور اس گھر میں ہمارے اللہ کے نبی اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا پھر بہوش ہو گئے پھر گر پڑے پھر بہوشی کے عالم میں قریب تھا کہ وہ مو کے بل گریہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فڈاک سے ان کو جو ہے فورا ان کو روک دیا یعنی مو کے بل قریب تھا کہ مو کے بل گرتے لیکن میں نے ان کو فورا سہارہ دے دیا پھر ہوش آیا پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو حرہ تین بار بھی ہوش ہوئے جس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے وہ حدیث کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کے پاس آئے گا یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی بندوں کے پاس آئے گا تاکہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے فیصلہ سنائے جو کچھ بندوں نے دنیا میں کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالی سنانے کے لئے آئے گا اور یہ اللہ کا آنا حقیقی معلومے ہوگا ذاتی طور پر ہوگا تو اس وقت ایک ایسے آدمی کو بلائے جائے گا سب سے پہلے جس آدمی کو بلائے جائے گا وہ آدمی ہوگا جس نے قرآن کا علم سکھا ہوگا جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہوگا جو قرآن کے بارے میں اچھا علم رکھتا ہوگا قاری قرآن ہوگا اور ایک ایسے آدمی کو بلائے جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کی تھی ایک شہید کو بلائے جائے گا وَرَجُنْ قَسِرُ الْمَالِ ایک آدمی کو بلائے جائے گا جو مالدار ہوگا بہت زیادہ جس کے پاس مال ہوگا تو اللہ تعالی قاری قرآن سے کہے گا قرآن کے پڑھنے والے سے قرآن کے ماہر سے کہے گا کہ کیا میں نے تم کو اس چیز کا علم نہیں سکھایا جو چیز میرے نبی میرے رسول پر نازل کی گئی تھی یعنی قرآن کا علم نہیں سکھایا تم کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا قرآن کے بارے میں تم کو نہیں بتایا تو قاری قرآن کہے گا کہ اے میرے پروردگار ہاں ضرور تُو نے مجھ کو سکھایا تو مجھ کو بتایا تھا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تب بتا تُو نے سیکھ کر قرآن پڑھ کر تُو نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ میں رات اور دن قرآن کی تلاوت کرتا تھا قرآن کو پڑھتا تھا نمازوں میں پڑھتا تھا قرآن کی تلاوت عام حالت میں کرتا تھا یعنی قرآن ہی پڑھتا تھا رات دن تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے کہ تُو جھوٹا ہے اور پھر فرشتہ بھی کہے پڑھیں گے ہاں ہاں یہ جھوڑ بولتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تُو نے قاری قرآن سے کہے گا کہ تُو قرآن اس وجہ سے پڑھتا تھا تُو قاری قرآن تھا تاکہ لوگ تجھ کو کہیں کہ تُو قاری ہے تُو بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ابو حریرہ کہ ایک مالدار کو بلائے جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ کیا میں نے تجھ کو مال میں کشادگی نہیں دی تھی مال میں تجھ کو میں نے کشادگی دی تھی اتنا مال دیا تھا کہ تُو میرے محتاج اور غریب بنجے جو حاجت مند ہے تُو نے پر خرچ کر تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار ہاں تو اللہ تعالیٰ کہے گا بتا تُو نے کیا کیا اتنا مال میں نے تجھ کو دیا تھا دنیا کے اندر مالداری دی تھی مال کے ہر قسم میں تجھ کو نوازا تھا تُو نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ میں نے رشداروں کو دیا اور اس کے ذریعے سے میں نے صلح رحمی کی ہے رشداروں کو نوازا وقت ضرورت پر ان کی مدد کی اور صدقہ کیا میں نے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تُو جھوٹا ہے اور پھر فرشتے بھی کہیں گے فرشتے کہہ پڑھیں گے کہ ہاں ہاں یہ جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بلکہ تُو نے یہ مال اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ تُو کہا جائے سخی ہے تُو سخی ہے دوہرے چہرے تھے تیرے پاس جہاں ضرورت تھی انفرادی طور پر تنہائی میں اکیلے کو خرج کرنے کی وہاں تُو نے نہیں خرج کیا ایک شخصی بیمار تھا بوقت ضرورت تو اس پر خرج کر کے اس کی سلامتی صحیح سلامت جس میں کوئے کر سکتا تھا تو اس کو بیماری سے بچا سکتا تھا ہسپیٹل میں وہ ایڈمیٹ ہو سکتا تھا لیکن تُو نے کیا کیا وہاں نہیں خرج کیا تُو نے دکھانے کیلئے خرج کیا تاکہ لوگ تجھ کو کہے کہ بڑا سخی ہے بڑا مالدار ہے اس کے بعد ایک شہید کو لائے جائے گا اسے آدمی کو لائے جائے گا جو اللہ کا راستہ میں جو قتل کر دیا گیا اللہ تعالی اسے کہے گا کہ بتا کفیمازہ کتلتا کہ تُو قتل کیوں کیا گیا تُو نے لڑائے کیوں کی تُو نے جہاد کیوں کیا تو کہے گا پرور دگارہ تیرے راستہ میں مجھ کو جہاد کا حکم دیا گیا تو میں نے جہاد کی تو اللہ تعالی اسے کہے گا گذبتہ تو جھوڑ بولتا ہے اور پھر فرشتے بھی کہے پڑیں گے ہاں یہ جھوڑ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا بلکہ تو نے اس وجہ سے قتال کی اس وجہ سے تو میرے راستے میں اللہ کے راستے میں وظاہر اس وجہ سے لڑا تاکہ لوگ تجھ کو کہیں کہ تو بہت بہادر ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تجھ کو کہا گیا ہے انہیں تجھ کو بہادر کہا گیا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام یہ بات کہہ کر میرے ران پر نبی کریم علیہ السلام نے بہت زور سے ٹھوکا اللہ کے نبی نے میرے ران پر ٹھوکا اور ٹھوک کر مسلح کے نبی نے کہا اے ابو حریرہ یاد رکھ یہ وہ تین لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے مخلوق میں سب سے پہلے سب سے پہلے سمجھ رہے نا ہمان کے بارے میں آیا ہے قارون کے بارے میں آیا ہے فیرون کے بارے میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا ابو جہل کے بارے میں آیا ہے بھئی آیا ہے کہیں کیسے آیا ہے کہاں آیا ہے کہاں دیکھا آپ نے نہیں آیا ہے نہ حامان کے بارے میں آیا نہ فیرون کے بارے میں آیا نہ شداد کے بارے میں آیا نہ ابو جہل کے بارے میں آیا کہ سب سے پہلے لوگوں میں ان کو جہنم میں ڈالے جائے گا آیا ہے نہیں آیا ہے دیکھئے شہید بظاہر جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کی قربانی دی ہوا مال کو خرج کیا اور اپنے عمر کو لگا کر قرآن کا علم حاصل کیا لیکن ان کے بارے میں ہے کہ یہ سب سے پہلے چہرے کے بل یعنی چہرے کے بل گھسیٹہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزت چہرہ جو ہے انسان کے جسم میں چہرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزت والی شرف والی چیز لیکن بے عزتی زلط اور رسوائی کے ذریعے سے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہی شفع جو اسبہی جو تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں معابیہ کے ہاں پہنچا حضرت معابیہ رضی اللہ انہوں کے پاس پہنچا اور میں نے حضرت ابو حریرہ سے جو حدیث سنی تھی یہ حدیث تین لوگوں والی میں نے معابیہ سے بیان کیا حضرت معابیہ نے جب یہ حدیث سنی ہے تو فوراں جو ہے کہہ پڑے کہ کیا یہ معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا یہ اتنا بڑا کام ہے میرے بھائی یہ جو قاری قرآن ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اور اچھے عمال یہ جو عالم ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اور دوسرے عمال نہیں تھے لیکن چوکی یہ اتنا بڑا کام تھا اور اس بڑے کام میں انہوں نے دکھاوا کیا اس سے معلوم ہوتا ہے علم کے اہمیت معلوم ہوتی ہے اس سے اللہ کے راستے میں جد و جہاد جہاد کی اہمیت معلوم پڑتی ہے اس سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اہمیت معلوم پڑتی ہے مالدار ایسا نہیں تک مکمل طریق سے خراب تھا اس کے اور بھی اچھائیت ہی حضرت معابیہ کہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ یعنی اتنے بڑے لوگ ہیں اتنا بڑا کام انہوں نے اتنا بڑا دنیا کے اندر کارنامہ کیا ہے ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا جب ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو باقی لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا ثُمَّ بَقَا مُعَابِيَتُ بُقَانْ شَدِيدًا کہتے ہیں کہ معابیہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور بہت تیز یعنی بہت زور و شور سے رہے لگے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو لگا کہ یہ تو مر جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے یعنی جس طریقے سے یہ رو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی تکلیف یعنی ان کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی جسماری تکلیف آگئی ہے اس قطر رو رہے ہیں جس میں کوئی تکلیف ہو آدمی اگر بلکل رو پڑے ہو آدمی تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے رو رہے ہیں تو ہم کو لگا کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا پھر چہرے پر ان کے پانی ڈالا گیا اور کہا کہ صدق اللہ و رسولہ اللہ اس کے رسول نے سچ کہا من کان یوریت الحیات الدنیا کی جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے وزینتها اور دنیا کے زینت چاہتا ہے وزینتها دنیا کے زینت چاہتا ہے نوفی الیہم آمالہم فیہا ہم دنیا میں اس کو پورا پورا دے دیں گے وہ کسی عمل کے ذریعے سے جہاد کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے وہ اگر یہ سب خرج کر کے اللہ کے راستے میں اگر وہ دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نائنسا فی نہیں کریں گے ہم اس کو دنیا میں اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے لیکن وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَصُون دنیا میں ہم کمی نہیں کریں گے لیکن أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّار یہ لوگ یاد رکھیں کہ آخرت میں جہنم کے آگ کے سوان کے لئے کچھ نہیں ہے وَحَبِتَ مَا سَنَعُوا فِيهَا اور وہ سارے کے سارے برباد کر دیے جائیں گے ان کے عمال برباد کر دیے جائیں گے وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُوا اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کو برباد کر دیا گیا یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں عمال کے ساتھ ساتھ نیکی کے ساتھ ساتھ نیکی کی حفاظت بھی ضروری ہے نیکی کی حفاظت بھی ضروری ہے جس تھیلے میں آپ اپنا قیمتی سامان رکھ رہے ہیں جس بیگ میں آپ اپنا قیمتی سامان رکھ رہے ہیں میرے بھائی اس کو ذرہ دیکھئے کہیں فٹا تو نہیں ہے ذرہ دیکھئے کہیں سے سراخ تو نہیں ہے اس کے اندر لہٰذا عمال کو ایسے تھیلی مت رکھئے میرے بھائی کہ جس میں سوراخ ہو یا ریاکاری یہ سوراخ سے کم نہیں ہے عامال کو برباد کر دینے والی چیز ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ ابو حریرہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ یعنی ریاکاری اتنی خطرناک چیز ہے کہ ابو حریرہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تین دفعہ بھی ہوش ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو وہ رو پڑے اور بھی ہوش ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں صحابی ہیں صحابی جب دین نازل ہو رہا تھا ان کے دلوں کے حال کو یہ واقعہ کب ہے دین کے مکمل ہونے کے بعد جب دین نازل ہو رہا تھا ان کے دلوں کے حال کو اللہ نے بیان کرے کہا تھا کہ کہ ہم نے ان کے دلوں کے میرے وہ صحابہ ہیں کہ ہم نے ان کے دل کے تقوی کو آزما لیا ہے لہو مغفرت و معجر و نعظیم ان کے لئے بڑا مغفرت ہے بڑا عجر جب دین نازل ہو رہا تھا اور یہ معاملہ دین نازل ہونے کے بعد مکمل ہونے کے بعد ہے کہ دین مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی ایک حدیث کو سن کر ایک حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ابو حریرہ تین تین بار بھی ہوتا رہے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیو انسان کو ریاقاریہ کا ایسا حربہ ہے شیطان کا کہ شیطان پہلے انسان کو روکتا ہے عمل کے قریب جانے سے روکتا ہے اور جب انسان کر لیتا ہے تو ریاقاریہ کے راستے سے آ کر اس کے عمال کو برباد کر دیتا ہے آپ سوچئے کہ ان تینوں لوگوں نے ان میں سے قریب قرآن نے عالم دین نے اپنی عمر لگائی تھی اپنا وقت لگایا تھا اپنی زندگی لگائی تھی ایک نے مال کی قربانی دی مال کی محبت انسان کے اندر کتنا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وَتُوحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا کہ تمہارے اندر مال کی محبت ٹھوس دی گئی ہے ٹھوس دی گئی ہے مال کی محبت اور ایک نے جان کی قربانی دے دی لیکن نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی ظلت و رسوائی کے ساتھ ان کو جہانم میں ڈال دیا گیا میرے بھائیوں انسان آپ کی تعریف کر کر آپ نے کسی عمل کے ذریعے سے اگر انسان کی چاہت انسان کی تعریف کو پسند کیا تو آپ بہت نقصان کھانے والے ہیں بہت نقصان ڈالے انسان جب تک زندہ رہے گا آپ کی تعریف کرے گا مہینے کرے گا دو مہینے کرے گا تین مہینے کرے گا بھول جائے گا آپ لاکھ اچھا کام کر لیجئے ابھی تھوڑا سا غلط کام کر جئے بھی دیکھئے ابھی دیکھئے فوراں بھول جائے گا وہ تو یہ تو انسان کا معاملہ ہے کہ جو اللہ سے راضے نہیں ہو سکتا ہے آپ اس کو کہاں تک خوش کر بائیں گے احساہ اللہ وانسو یاد رکھنے والا تو ہمیشہ اللہ ہے اللہ شمار کرتا ہے قیامت کے دن آپ کی ایسی ایسی نیچیوں کو اللہ شمار کرے گا آپ آپ سوچ نہیں پائیں گے اور گناہوں کو ایسا شمار کرے گا کہ آدمی کہہ پڑے گا مالی حاضر کتاب ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے لا یغادر صغیرت ولا قبیرت الا حساہ نہ چھوٹا نہ بڑا سارے کے سارے گناہوں کو اس نے کاؤنٹ کر رکھا ہے احساہ اللہ اللہ یاد رکھتا ہے شمار کر کے ایک ایک پائی پائی جو تمہاری نیکی ہے نا اللہ تلزائنی کرتا ہے لوگ تو بھول بھائیو شہرت اور بڑائی کا مطالبہ شہرت اور بڑائی کے طلب یہ کسی آفت سے کم نہیں ہے آفت سے کم نہیں یہ ایک طلب کہتے ہیں کہ ما صدق اللہ کی وہ آدمی اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے یعنی اس نے اللہ کے تصدیق نہیں کی اللہ نے جو وعدہ کیا قرآن کے اندر آخرت کا جو وعدہ کیا اجر کا جو وعدہ کیا جنت کا جو وعدہ کیا ہے یعنی اللہ کے اس بات کو اس نے تصدیق نہیں کی من احبت شہرہ کی جو آدمی شہرت پسند ہو گویا کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے اس وجہ سے اللہ کہتا ہے من کانا یومین باللہ والیوم الآخر کہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ چاہیے کہ ریاکاری نہ کرے وہ لوگوں کے دکھانے کے لئے کام نہ کرے آخرت پر ایمان رکھ کر اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کرے یہ میرے بھائیوں حدیث تھی جس کا مفہوم اور جس کا تقریباً مطلب پچھلے حدیث میں گزر چکا ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو میرے بھائیوں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کے خرافات سے مولا کریم ریاکاری سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن